ہیلو ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ویورز آپ نے چکن کے شامی کباب تو کھائیں ہوں گے اور بنائیں بھی ہوں گے اس کی ریسپی ہمارے چینل پر آوے لیبل ہے لیکن آج جو ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے وہ بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی یونیک اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ہیں چکن تکہ ریشہ کباب جی ہاں نو مشین چکن تکہ ریشہ کباب ہم بنائیں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں سب کے موں میں پانی آ جائے گا آج ہم اتنی مزیدار ڈش لے کر آئے آپ کے لئے اور یہ ہم ویڈاوٹ مشین بنائیں گے ویڈاوٹ مکسر گرائنڈر ویڈاوٹ بلینڈر تو یہ ہم ہاتھوں سے ہی بنائیں گے ریشہ کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ویورز اور بہت ہی انسٹنٹ ریسپی ہم آپ کو دیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو پھر دیر کس بات کی تو چلے شروع کرتے ہیں لیٹس گئر سٹارٹڈ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگی یہ تو تھم سب دیں چکن تک کا ریشہ کباب بنائیں کیلئے ویورز ہمیں یہ ہاں بونلیس چکن چاہیے ہوگا جو ہم نے دیکھی ہے 400 گرام لیا ہے اس کے ہم نے اس طرح موٹی موٹی بوٹیوں میں ہم نے یہ پیسیز میں چکن بونلیس لیا ہے جسے انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر وینیگر یعنی سرکہ ڈالیں گے جو اسے ٹنڈر کرنے میں ہیلپ کرے گا اگر آپ کے بعد سرکہ نہ ہو تو آپ اس میں لیمن یا نیبو بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہیں اس میں بس یہ جنجر والی پیس لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون میں کشمیری لال مشلی ون ٹی سپون ہم نے حلدی پودر لیا ہے اور دو ٹی بل سپون ہم نے بھر کے تک کا مسالہ لیا ہے جو کہ ہمارا ہوم میڑے اس کی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی میں اس کا لنک ڈسکیپشن باکس میں دے دوں گی یہ دیکھیں سارے مسالہ اس میں جائیں گے اور چیسے سے مکس کر لیں گے اس یہی مسالہ اس میں ڈالتے ہیں اس جو چکن تک کا رشا کباب جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جو اس میں تک کا مسالہ ہے اس کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا بہت ہی آسم ہوتا ہے اور جب بھی ہم نے شامی کباب بنایا ہے وہ ہم نے مکسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے بنایا ہے اور پہلے کیمے کو بوائل گیا ہے تو یہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس ریسپی سے دیکھیں اس ہم نے مائرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے 15-20 منٹ ڈگ دیتے ہیں اسے مسالہ لگا کے اور دیکھیں 15 منٹ بعد ہم نے ایک پین کو گرم کیا ہے اور اس میں ہم نے دو ٹی بے سپون کر رہا ہوں اور یہ سارا جو ہمارا چکن مائرینیٹڈ چکن تھا وہ ہم اس پہ کھونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں اب اسے تھوڑا اس کا مسالہ ہے جو پیس میں ڈال دیتے ہیں اور پانچ منٹ بعد ہم اسے کھول کر دیکھا ہے اس کا جو پانی ہے سارا ڈرائ ہو گیا اور یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے ٹینڈر ہو رہا ہے اب یہ تھوڑی کسر اس کے اندر تو اب ہم اس کو شرڈ کرنا ہے چکن کو شرڈ کرنے کے لیے سے ہم اسے توڑنا ہے یا نہیں اس کو کچلنا ہے کیونکہ ہم مشین سے تو بنائیں گے نہیں تو اس لئے فوک کی ہلپ سے ہم نے فوک اور نائف کو لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اسے توڑتے رہیں گے اس کو شرڈ کر لیں گے اچھے سے تو فوک لے لیجیے اسپوانس لے لیجیے اس کے طریقے سے اس طرح کی صحیح رکے لیجیے اسے کچلنا ہے ہمارے پاس آٹا بھائیڈ سلائس کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا پانچ منٹ کے لئے پانی سنبسوپ کر لیے اس طرح کچل کے اس طرح ڈال دینا ہے ہمارے پاس آٹا بھائیڈ دی آپ چاہے نورمل بھائیڈ دار سکتے ہیں اب اس میں لال مشٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور یہ ہم نے سالڈ ڈال اپنا اقارڈنگ ٹو تیسٹ کرام مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں امچور پاڑر ڈالیں گے یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ہمارے چینل پر گیو آوے اب بھی سٹارٹ ہے تو آپ ہمارے چینل پر آئی بٹن پر کلک کر کے اس میں بات سپیٹ کر سکتے ہیں اور پریزز جیس سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم سارے مسالہ اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سہرہ دینی ہے جو ہوتا ہے فریش ہرہ دینی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں آلو سے ڈال دی جاتے ہیں اس میں اس کو بائن کرنے کیلئے ڈال دان کر لیتے ہیں پھر آلو کو مکس کر لیں گے پھر اس میں چکن جو ہمارا شرد till تا وہ ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ بھی اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم بینہ مشین کے بنا رہے ہیں تو اس طرح ہمیں مکس کر لیں گے آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک انڈا ملائیں گے جو اس کو کرسپ کرنے میں ہلپ کرے گا اسے شامی کباب میں ہمیں ملاتے ہیں اور اسے اچھی سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے بہت اچھے سے انڈا کو پوری طریقے سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے دباتے ہوئے ہمارا جو سارے جو مکسچر ہی جو قیمہ جو ہوتا ہے وہ سہی طرح بن گیا ہے ہلکا سا آئل لگائیں گے ہاتھوں پر سے بول کو بناتے ہو جس طرح کباب بناتے ہیں کوفتے بناتے ہیں اگر آپ کو آتا ہوگاrado بنا یہ دیکھی آپ ہمارے چیмен شامی کباب کی رسپے میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتے تو بگیننرس کی لیے ہم نے ایک شامی کباب کی رسپے میں بتایا ہے تو آپ اس طرح سہانی سے اس کو بنا سکتے ہیں بس اس طرح تھوڑا سا رکھ لے کے اس طرح آپ اسے بنا سکتے ہیں ہمیں سارے کباب بنا لیے بسOkay اس ضرور جب آپ کو فرائی کرنا ہو تو اسے نکالیے اور اسے فرائی کر لیجئے اب دیکھیں میں نے اویل گرم کر لیا ہے اسے میڈیوم پہلے 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 اسے میڈیوم کر لینا پہلے پہلے میں اسے میڈیوم فلیم پر فرائی کریں گے نہ لوگ کرنا ہے اور نہ ہی ہائی کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈے کباب ہوں تو اسے آرام سے ہماری کباب اندر سے سکھیں گے کرسپ ہوں گے جو چکن کے شامی کباب ہوتے ہیں مٹن کے شامی کباب بھی ہماری چنل پر موجود ہیں بھی باس اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جب اس کے ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو جائے اچھے سب کو کرسپ کرنا ہے سوفٹ نہیں مکال لے گا اس طریقے سب کو کرسپ کرنا ہے اور اس کو پر ٹیشو پلیٹ پر نکال لے تک اس کا آئل جو سارا اب سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہر طریقے سب کو سائیڈوسس کو سیک لینا ہے کچھا نہ رہے کہیں سے یہ دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائے گا اچھے سی کرسپ ہو جائے گا جب بھی آپ آئل سے نکال لے گا اور اسے بلکل لو نہیں کرنا بلکل ہائی نہیں کرنا ہائی ہوگا تو ہی جل جائے گا اور لو میں ہی تھوڑا سا بہت دیڑا ہوگا تو سوگی ہو جائے گا یہ دیکھیں سچے سے ہم نکال لیتے ہیں آئل کو ڈرین کر کے ون بائی ون تو ہمارے کباب بلکل ریجو تو سارو ہیں اور یہ بس آپ اسے سٹور کر کے کبھی بھی آپ کو پچھوں کے بریکفانس میں دینا ہو گا ہی پکنک پر جانا ہو تو کبابوں کو ریفریجیٹ کر لیجئے کافی ہفتوں تک یہ خراب نہیں ہوتے اور اس طرح سے جب بھی آپ کو کھانے ہوں مہمان آپ کو یہ گھر میں آئیں گے اس طرح ہے تو آپ اس کو اس طرح فرائے کر لیجئے انسٹنٹ کباب بن جاتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو یہ نکال لیے ہم نے ایک بیچ آپ دوسرے ڈال دیتے ہیں شامی کباب ہوگا یہ دیکھئے تو ہمارے کباب جو ہیں وہ ready to serve ہے ready to eat ہیں تو چلیس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اپنے کباب کی پلیٹنگ کر لی ہے سالٹ کے ساتھ لائمن کے ساتھ چھٹنی کے ساتھ ہم اسے کھا کے دکھاتے ہیں آپ کو بہت مزیدار ہے ہم سے تو رہا بھی نہیں جا رہا اور دیکھیں ہم اسے توڑ کے دکھاتے ہیں اس کا ریشا کس طریقے سے کھل رہا ہے اس لئے اس کو ریشا کباب بولتے ہیں چکن ٹک کا ریشا کباب جو ٹک کے قسم مزہ آتا ہے flavor آتا ہے وہ اس جش کو بہت ہی unique بناتا ہے دیکھئے اس طریقے سے اس کا ریشا دیکھ رہا ہے ہم آپ کو توڑ کے دکھا رہا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو اور دیکھ بھل دیکھو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز سبسکرائب می چینل دعاوں میں یاد رکھیے ویویس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہمیں کمنٹ پڑھنا آپ کا اچھا رہتا ہے thank you for watching موسیقی